گوادر کے ساحلی علاقے میں کل آنے والے زلزلے کے بعد 20 سے 40 فٹ بلند جزیرہ نمودار ہو گیا ہے ماہرین کے مطابق ایسے جزیروں کا اُبھرنا عام بات ہے تاہم عوام کو اس کے قریب جانے میں احتیاط کرنی چاہیے پلوچستان کے ساحلی علاقوں میں کل آنے والا زلزلہ ایک بار پھر زمین کی حیط میں تبدیلی کا سبب بنا زلزلے کے بعد گوادر کے ساحل سے ایک سے ڈیرھ کلومیٹر دور ایک نیا جزیرہ اُبھر آیا جس کی لمبائی سوگز اور انچائی تیس سے چالیس فٹ ہے ماہرین کے مطابق ساحلی علاقے میں زلزلے کے بعد سمندر میں نئے جزیروں کا اُبھرنا عام بات ہے اور اس کے اُبھرنے کی وجہ زیر زمین گیس ہے ہنڈیٹ آس میٹر آف سی سرفیس بلو گیس ہیڈریٹس ہیں گیس ہیڈریٹس کیا ہوتے ہیں یہ فروزن میتھین گیس ہے اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب کہیں پریشر ویک زون ملتا ہے تو وہ جو گیس ہے اس کو باہر نکلنے کا راستہ ملتا ہے تو اس سے یہ جو ٹیکٹونک ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو یہ جو اس طرح کے آئیلنٹ ہیں یہ امرج ہو جاتے ہیں جیونیوز سے خصوصی گفتگومہ میرین جیولوجسٹ محمد دانش نے بتایا کہ ایسے جزیرے کسی بھی وقت غائب ہو جاتے ہیں انہوں نے لوگوں کو ان سے دور رہنے کی ہدایت کی مونسون میں یہ ایروڈ ہو جاتا ہے آپ کا مطلب یہ جزیرہ مونسون تک ہمارے پاس ہے ابھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے آجا ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی اور ایکٹیوٹی ہو جس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ ہو تو یہ جو ہے ڈسپیر ہو جائے اور یہاں پھر آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ ناشنل انسٹیٹوٹ آف اوشنیو گرافی کے ماہروں کی ٹیم سمندر میں عبرے نئے جزیرے پر پہنچ گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ناشنل انسٹیٹوٹ آف اوشنیو گرافی کے ماہروں کی ٹیم سمندر میں ابرے نئے جزیرے پر پہنچ گئی آج صبح ہمارے دس بجے کے بولٹن میں بھی شرکت کی تھی وہاں ایک ماہر مہم میرین بائیولوجز محمد دانش جنہوں نے کہا تھا کہ ان کی ٹیم جو ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے اور اب وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا اسی حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے دائیں صاحب کیا رپورٹ ہے اس جزیرے کے فیزیکل معاینے کی دیکھیں یہ جو آئیلینڈ امٹ ہوا ہے یہ جو سترک منتر ہے یہ اس سے ستر سے ساٹھ سکر فیٹ اونچا ہے اور اس کی جو لیند ہے قریبا ہندیٹ سے دیکھ سا دیس میٹر تک ہے اور جو اس کی لیند ہے ویڈ ٹیک وہ دو خفتی سے دیکھنڈ میٹر تک ہے اس پر جب یہ امرڈ ہوا ہے تو اس پر سٹونز ہیں مڈ ہے گیس ارپت ہو رہی ہے جو گیس نکل رہی ہے اس پر ہم نے مارکس سے آگ جلا کر ہماری ٹیم نے جس پر فیرد اپسٹنٹ ہیں انہوں نے مارکس سے آگ لگائی ہے تو یہ تکریباً ایک فٹ کے قریب اس کا شولہ جا رہا ہے ہم نے ان کو بنا کر دیا ہے کہ آگ نہ لگائیں اب ہم نے چھکڑ لی ہے اور اب ہم اس کو پریزرف کر رہے ہیں اور وارڈر سامپل سیڈیمنٹ سیڈیمنٹ کر رہے ہیں دانش صاحب یہ بتائے گا لوگ اسے ایک تفریح اور ایک انہوکی جو ہے اس وقت فینامینا سمجھ رہے ہیں لوگ کیا اس کے قریب جائیں یا اس سے بالکل اشتناب کریں دور رہے اس جزیرے سے جی دیکھیں زیادہ بہتر ہے کہ اس سے دور رہے ہیں لیکن یہ جو کیونکہ شفتہ روٹ ہے یہ شفت کے لیے زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور پبلک کے لیے زیادہ نقصان دے نہیں ہے بہت شکریہ محمد دانش میرین بائیولوجسٹ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناشنل انسٹیوٹ آف اوشینیوگرافی کے ماہروں کی سمندر میں ابرے نئے جزیرے پر پہنچ چکے ہیں وہاں انہوں نے کیا دیکھا اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ جزیرے پر کیچڑ ہے پتھر ہے اور میتھین گیس کا اخراج بھی ہو رہا ہے اور انہوں نے اس بات کی خاص طور پر تاقید کی ہے ان لوگوں کو جو اس علاقے میں ہیں کہ اس جزیرے کے قریب مت جائے اور احتیاط کی جائے